دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹڈ کے اوپر بات چیت کریں گے لیکن شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلی ریکویسٹ کہ اگر آپ کو دیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو دسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے آپ کے لیے لنک کو کلک کریے اس سمپل طریقے سے آپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کر آ سکتے ہیں دوسری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اگر آپ اس چینل کو فنانس مارکٹ کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن میس نہ ہو تو ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایئر ٹیل ڈیٹ میں اس کمپنی نے آپ لوگوں کو 112% کا لگ بگ ریٹرن دیا ہے وہی ہم بات کریں ایک ہفتے کے اندر تو 23.19% کا ریٹرن دیا ہے ایک مہینے کے اندر دیکھیں گے تو 150% کا ریٹرن دیا ہے آپ لوگوں کو انویسٹرز کو تین مہینے میں دیکھیں تو 136.11% کا ریٹرن ہے 6 منت میں 102.38% کا دیا ہے وہیں ایک سال میں دیکھیں گے تو 269.57% کا ریٹرن ہے اور 2 years میں دیکھیں تو 183.33% کا ریٹرن دیا ہے حالانکہ تین سال میں دیکھیں تو ایک کمپنی ابھی بھی 71.95% ڈاؤن دکھائی دی رہی ہے مووینگ ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ایک کمپنی 200 دنوں کا مووینگ ایوریج 100 دنوں کا 50 دنوں کا 20 دنوں کا 10 دنوں کا 5 دنوں کا سارے کے اوپر کروس کر چکی ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل انڈکیٹرز میں ریلیٹیو اس 10th انڈیکس 95.64 جو کی بہت ہی ہائیلی اوور بارٹ زون میں پڑھا ہوا ہے منی فلو ایڈیکس اس کا 0.00 دکھائے جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں CCI 131.55 ہے ROC 142.86 ہے باقی پیرامیٹرز میں آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں بس یہ سمجھ لیجئے کہ کریکشن چلتا رہے گا اس کے بیچ بیچ میں اوپر بھاگتا رہے گا یعنی اوپر بھاگے گا لیکن بیچ بیچ میں کریکشن کرتا ہوا آپ سے مطلب کریکشن ہوتے ہوتے بھاگے گا میری بات سمجھ رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ Reliance Communication Limited کا اسپیکٹرم جولائی کے مہینے میں تو ایکسپائر ہونے والا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اس کو رینیو کرانے کے لیے Department of Telecommunication ساری رینیو کرانے رینیو کرانے کے لیے Reliance Communication Limited جو ہے Department of Telecommunication سے اس بارے میں بات چیتوں کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کوئیشن اٹھتا ہے کی کیا یہ اسپیکٹرم جو ہے رینیو ہو سکتا ہے سب سے بڑا کوئیشن اٹھتا ہے تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آپ بھی چاہیں تو بتا سکتے ہیں دیکھیں میری باتیں جو ہیں جو جروری نہیں ہے کہ صحیح ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بدانے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھ رہے بات کو دیکھیں ریلائنس کومیونکیشن لیمیٹیڈ کا جو اسپیکٹرم ہے وہ ایکسپائر تو ہونے والا جولائی کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ریلائنس کومیونکیشن لیمیٹیڈ پورے بھارت میں بائیس سرکلز ہیں ٹیلی کوم سرکلز جس میں سے جولائی کے اندر ایکسپائر ہو جائیں گے لیکن جولائی کے آگے کے لیے بیس سال کے لیے جو ہے اس کمپنی کی طرف سے اپروچ کیا جا رہا ہے کہ اس کو رینیو کر آیا جائے ڈیلوائیٹ آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ اس کمپنی کا ریزولوشن پروفیشنل ہے جو کی ایئر سیل کا بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرمیشن ڈوٹ سے چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ اس کا رینیو کر آکے بیس سال تک اس لائیزنز کو کر دیا جائے لیکن دیکھئے اب یہاں پہ ڈیبارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونکیشن جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن رینیو کرانے کی بات کری جاری ہے اس کے پیچھے ریسپونسیبل پرسن کون ہوگا یعنی ریسپونسیبلیٹی کس کی ہوگی اونرشپ ڈیٹیلز کی بارے میں جو ہے ریلیانس کومیونکیشن کے اونرشپ ڈیٹیلز کی بارے میں ہے ڈوٹ جاننا چاہتا ہے جس کے جلیے انہوں نے ایک کوئیشن کیا تھا اس کے سے جڑے ہوئے اس مہیٹر سے جڑے ہوئے گورنمنٹ آفیشیلز نے یہ ساری باتیں ایکنومک ٹائمز کو بتائیں اور یہاں پہ ریلیانس کومیونکیشن لیمیٹیڈ کے کنزیومبر موبائل فون کا بزنس تو پہلے ہی بند ہو گیا تھا 2017 میں لیکن ابھی بھی اس کمپنی کا انٹر پرائز بزنس مارگیٹ میں چل رہا ہے جس کے قوارٹر فور کی ارننگ 26 جون 2021 یعنی اسی ہفتے کے این ہوتے ہوتے آنے والی ہیں 21 22 23 24 25 26 سیٹریڈ کو آنے والی سیٹریڈ کو اس کے میٹنگ ہے دیکھتے ہیں کیا آؤٹکمز آتے ہیں رائٹ دیکھئے ایک ہی راستہ ہے میں بار بار اس چیز کو بولوں گا اور ابھی بھی بول رہا ہوں کو اپنے آپریشنل ڈیوز کو پانا ہے تو اس کیس میں اس کے پاس یہی آپشن ہے کہ اس کمپنی کو وائبل بنا کے رکھے اس کمپنی کے بزنس کو کنڈکٹ کرائے جیسے چلل ہے اس کو اور چلنے دو بڑھاؤ ایکس پینشن کرو تاکہ کمپنی گرو کرے کمپنی کے اندر پروفیٹ واپس آنا شروع ہو جائے تب ہی تو وہ ڈیوز کو پی کرے گی چھبیس ہزار کروڑ کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا سمجھ رہے تو چھبیس ہزار کروڑ روپے کے اماؤنٹ کو پی کرنے کیلئے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے لائسنس کینسل کر کے کیا ملے گا کچھ ملنے والا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا چھبیس ہزار کروڑ کے اماؤنٹ کو وصولی کرنے کے لئے آپ لائسنس کینسل کرنے کے چکر میں ایک فوٹی کوری بھی نہیں ملے گی کیونکہ آپ کمپنیز ہوتی ہیں اس سے جوڑے جتنے ہوتے ہیں لوگ لیبرز ہوتے ہیں یا اس سے جوڑے وہ جو ٹیکنیشن ہوتے ہیں کیا وہ بھی تو operational creditors کا پارٹ ہے کیا ان میں نہیں بٹے گا اگر ایسے کر کٹے گا تو بلکل بٹے گا تو اس case میں ڈاٹ کو کچھ بھی بزنس کو بی ٹو بی بزنس کو چلایا جائے دیکھئے Reliance Communication Limited میں نیا 52 week ہائی ہر دن بن رہا ہے اور بنتا رہے گا ابھی آنے والے دنوں تک اور Reliance Industry Limited کی یعنی RIL کی 24 June 2021 کو Annual General Meeting ہے اور اس Meeting سے کیا Decision لیے جاتے ہیں Definitely بہت wide disclosure ہوگا اور اس سے ہمیں بہت ساری information پتا چلیں گی جو R.com کے لیے بھی کہیں supportable ہونے والی ہیں آپ ignore مت کریے اسے کیونکہ Reliance جیو کسی بھی طریقے سے صرف اس کے کندھے کے اوپر ایک اپنی finger بھی رکھ دینا تو dot کو چھوڑیے جتنی بھی authorities ہیں سب ہی کے سب ہی لائن پہ آ جائیں گی اور سب ہی کے سب ریلانس کمیونکیشن لیمیٹیڈ سے 26 ہزار کروڑ روپے کی جو وصولی کی ڈیمان کر رہی ہیں سب ایک مینر سے سب کچھ اپنے آپ فالو ہونے لگے گا یعنی تب یا جو اس کمپنی سے جڑے ہوئے employees ہیں ان کے انٹریسٹ کی بات ہو سب ہی کے لی ایک سلوشن اپنے آپ نکل جائے گا میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ جیو کے موہ سے نکلنے والا شبد بہت ہی جیادہ ویلیوی ہوگا اور شاید اسی کا کمال آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آنے والے اور دنوں تک دیکھنے کو ملے گا تو یہ سب باتیں ہیں دوستو آر کوم لیمیٹید کو لے کر کے I hope you like this information I will see you something updating next time with next content till then take care